اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج ہم بات کرنے والے ہیں داستان نام کے تعلق سے اور اس نام کے تعلق سے ہمارے پاس کافی سارے کمنٹ بھی ہے کہ داستان نام رکھنا بچے کا کیسا رہے گا اور یہ لفظ جو ہے یا کس زبان کا لفظ ہے تو چلیئے محترم ناظرین اکرام اس نام کی معلومات کو بھی سمجھتے ہیں اور بچے کا یہ نام رکھنا کیسا ہے معلومات کو بھی سمجھ لیتے ہیں دیکھئے داستان جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں داستان کے معنی ہے قصہ کہانی حکایت طویل افسانہ سرگزشت تاریخ شہرت یہ سارے کے سارے معنی جو ہے نا یہ داستان نام کے معنی ہے اسی طریقے سے اس کے اور بھی بہت سارے معنی آتے ہیں جیسے داستان چھیڑنا لمبا قصہ شروع کر دینا اسی طریقے سے ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے داستان گو یعنی وہ شخص جو قصہ کہانی سنانے کا پیشہ اختیار کرے قصہ کہانی سنانے والے کو جو ہے داستان گو کہتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے نا داستان جو لفظ ہے یہ ناموں کے لئے مستعمل نہیں ہے یعنی بہت کمی سے پائے جاتا ہے کہ یہ کسی مسلمان کا نام ہو ویسے نام رکھنے میں داستان نام رکھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے بچے کا یہ نام رکھا جا سکتا ہے لیکن بہت کمی سے یہ ناموں کے لئے استعمال ہوتا ہے ورنہ تو اکثر یہ لفظ جو ہے نا داستان یہ جملوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے اردو کی پہلی داستان کیا ہے قصے اور داستان میں کیا فرط ہے اور بھی اسی طریقے سے کافی سارے جملے ہیں جن کے اندر جو ہے نا یہ لفظ داستان استعمال ہوتا ہے اگر آپ یہ لڑکے کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ نام نہ رکھ کے آپ صحابہ اکرام کے ناموں میں سے لڑکے کے نام کا انتخاب کریں یا پھر انبیاء اکرام کے ناموں میں سے کسی ایک نام کا انتخاب کریں اور بچے کا نام رکھ دیں تاکہ اس نام کی نسبت اور برکت آپ کے بچے کو بھی حاصل ہو سکے اور ہمیں ایسے نام رکھنے چاہیے کہ جن ناموں کو رکھنے کا مسلمانوں میں تعامل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باپ کے اوپر حق ہے کہ بچے کو اچھا عدب سکھائے اور اس کا اچھا نام رکھے کیونکہ کل قیامت کے دن بچوں کو ان کے ناموں کے ذریعے سے اور ان کے والد کے ناموں کے ذریعے سے پکارا جائے گا تو اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھا کرو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھما گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پاوند فرمائے فقط واللہ عالم